موسیقی 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 سورتحال کافی خراب ہو گئی ہے کیونکہ گلوبر وارمنگ اتنے بڑھ گئی ہے کہ سنامی اور سلاح بغیرہ آتے رہتے ہیں اس وجہ سے باہر دنیا کے ساست سمندر کی دنیا میں بھی کافی مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ اس سائے سورتحال کی وجہ سے سمندر کی نیچز دیرے دیرے مرتے جا رہی ہیں سب کچھ دیکھتے ہوئے اکلانٹس کی کانسلز کی میٹنگ ہوتی ہے جن میں آرثر بھی شامل تھا یہ آرثر سب کانسلز کے سامنے یہ آفر رکھتا ہے کہ ہمیں ملکر باہر دنیا کی لوگوں سے بات کرنی چاہیے اور اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے باتنا چاہیے تاکہ اس طرح باہر دنیا بھی ترکی کرسکے اور پھر وہ ہم لوگوں کی بھی مشکلات کو حل کرسکے پر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتا سب ہی کانسلز ملکر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا بلیک مینٹا کا سوٹ پوری طرح تیار ہو گیا تھا اور اب وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح ایٹلانٹس میں گس کر اوری کلکم کو چورا لوں اب اوری کلکم ایٹلانٹس کنگڈم میں پایا جانے والا ایک طرح کا میٹل ہے جو بلکل پیٹرول کی طرح کام کرتا ہے اس کے ناوہ بھی اوری کلکم کی بہت فائدی ہے تو اب اوری کلکم کو پانے کے لیے بلیک مینٹا اپنی ٹیم کے ساتھ ایٹلانٹس میں گس جاتا ہے اور وہاں پر حملہ کر دیتا ہے اب اس کی تباہی کو دیکھ کر میرا اسے روکنے کے لیے بلیک مینٹا کے پاس جاتی ہے پر کیونکہ یہ نیا پاورفل سوٹ پہن کر وہ کافی طاقتور بن گیا تھا اسے یہ میرا پر ہی حملہ کر کے زکمی کر دیتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گئی بلیک مینٹا دوبارہ سے میرا کے پاس آیا اس سے پہلے وہ کوئی اور حملہ اس پر کرتا یہاں آرثر آ جاتا ہے اپنی وائٹ کو بچانے کے لیے وہ اپنے دشمن بلیک مینٹا سے جانے لگا اور اس طرح ان کی زبردست لڑائی ہونے لگتی ہے لڑائی کے درانے بلیک مینٹا کے ٹیم اسے سگنل بیچتی ہے جس سے وہ سمجھ گیا کہ میری ٹیم نے اوریک الکم ڈونگ لیا ہے اس کا مطلب کہ اب وہ واپس جا سکتا ہے تو اس لیے لڑائی کو بیچ میں ہی چھوڑ کر وہ یہاں سے نکل گیا صحیح سنا مت باگنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے امیرا کی حالت کافی خراب تھی جہاں تبھی ان دولوں کے پاس آرثر کی موم آئی آرثر کی موم اسے کہتے ہیں کہ یہ بات کافی سوچنے والی ہے کہ اگر بلیک مینٹا سچ میں ادھر اٹلانٹس میں اوریک الکم کوئی لینے آیا تھا تو پھر تو یقیناً کچھ برا ہونے والا ہے تب یہ سن کر آرثر اپنی موم سے کہتے ہیں تو پھر اس معاملے میں ہمیں میرے بھائی آرم کی مدد چاہیے ہوگی پر کیوں تو آرثر جواب دیتے ہیں کیونکہ میرا بھائی آرم اٹلانٹس کے ساتھ ساتھ اوریک الکم کے بارے میں بھی کافی اچھے سے جانتا ہے وہ اٹلانٹس کی پوری تاریخ کے بارے میں جانتا ہے یہ سن کر آرثر کی موم کہتے ہیں پر آرم تو ایک دوسرے کینگم فیشرمن کی جیل میں کہہ دے تو پھر بلا وہ کیسے آ سکتا ہے جس پر آرثر جواب دیتا ہے میں خود فیشرمن کینگم جاؤں گا اور جیل سے آرم کو چھوڑوا کر نہیں آؤں گا اس نے ایسے کیا وہ سیدھا فیشرمن کی جیل میں پہنچا جلدی آرم کو ڈون بھی نکالتا ہے آرم کو لے کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے پر اس سے پہلے بول یہاں سے نکلتے آرم کو فیشرمن کینگم کے گارس گئے لیتی ہیں آرم کی حرد اب کافی خراب ہو گئی ہے کیونکہ یہاں اسے ٹھیک سی کھانا نہیں دیا جاتا تھا جس وجہ سے اس کا جسم کافی کمسور ہو گیا تھا پر جیسے باہر آئے اور سمندر کا پانے اس کی جسم کو لگا وہ پہلے کی طرح صحت مند اور طاقتور بن جاتا ہے اس کی پاس پہلے جیسی پاورستی آ جاتی ہیں اس لیے آرم اکیلا ہی گار سے بھیڑ گیا ان پر بھارے پڑتا ہے ایک ہی چھٹکی میں سبے گارس کو مار کے رکھ دیتا ہے جس کے بعد دونوں بھائی یہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں باتیں کرتے کرتے دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی ذمہ کے بارے میں بتاتے ہیں آرثر آرم سے کہتا ہے کہ میں اٹلانٹس کا راجہ بن بن کی تھب گیا ہوں اب مجھے اس کام میں بوریا تو نہیں لگی ہے لیکن یہ سن کر آرم کو کافی حیرت ہوئی وہ آرثر سے کہتا ہے کہ جس راجہ کی گدی کو پانے کے لیے میں نے بھی بچپل سے کوشش کی کہ میں راجہ بن جاؤں پر وہ گدی تمہیں مل دی جس گدی کی تمہیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے یہ بات تو کافی عجیب اور کمال کی ہے جس کے بعد ہی دونوں سیدھا کنگ فش کے پاس تھے اور اسے بلیک مینٹا کے بارے میں پوچھنے رکھتی ہیں جس پر کنگ فش دونوں کو جواب دیتا ہے کہ بلیک مینٹا تم دونوں کو ایک آئیلینڈ پر مل سکتا ہے جو آئیلینڈ ساؤتھ ایڈیا میں ہے اور اب یہ سن کر دونوں پھائی ساؤتھ ایڈیا کی کرف نکل جاتی ہے اس آئیلینڈ پر جانے کے لیے پر یہاں کر انہوں نے دیکھا کہ فورا آئیلینڈ بھی بدلا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے جسے اوریک ایلینڈ کو جلا کر اس طرح دونوں یہاں پھلا دیا گیا ہے جس سے یہاں کے پیڑ پودے یہاں تک ہی جانور بھی پوری طرح میوٹیٹ ہو گئی ہیں بدل گئی ہیں جس پر جیسے انتر سائز آفی بڑا ہو گیا ہے یہاں تک ہی ادھر کی چوئے بھی اتنے بڑے ہو گئی ہیں کہ انتر سائز ہاتھی جیسا لگ رہا ہے سائیٹس دکھایا گیا جو اس رب بلیک مینٹا کے ٹکانے کر ہوتا ہے یہاں سائیٹس جب کورڈکس کی ٹوٹے میں بلیک ٹویڈن کو دیکھتا ہے تو بھی نہ سوچیں اسے پکر لیتا ہے اور اب اسے چھوٹے ہی سائیٹس کو بھی اپنے دماغ میں کورڈکس دکھائی دینے لگتا ہے جو سائیٹس کو بھی خلط کام کرنے کے لیے کیلے لگا جیسا اس میں بلیک مینٹا کو کہا تھا پر تب یہاں بلیک مینٹا آگیا وہ سائیٹس کے ہال سے بلیک ٹویڈن لیتے ہوئے کیلے لگا سائیٹس جی آپ جانا چاہتے تھے نا کہ میرا مقصد کیا ہے تو سنو میرا مقصد یہ ہے کہ میں آرثر اور اس کے پورے خاندان کو ختم کر دوں اور اگر ایسا کرنے کے لیے مجھے کسی شتار سے بھی ڈیل کرنے پڑی تو میں اس کے لیے بھی راضی ہوں تب ہی ہم نے دیکھا کہ بلیک مینٹا کے اس ٹکانے کو ڈونتے ہوئے یا آرثر اور آرم بھی آ جاتے ہیں جو آتے ہی سائیٹس سے ملے وہ کیوں بھی سمجھ کیا تھا کہ آرثر اور آرم ایک لانٹی سے آئے ہیں تو وہ انہیں بتا ہی دیتا ہے کہ اس کا مقصد ایک لانٹیس کو بھی برباد کرنے کا ہے اسی کے ساتھ سائیٹس دونوں کو بلیک ٹویڈن کے بارے میں نے بتا دیتا ہے اور یہ بھی کہ جیسے اسے چھوا جائیں ٹویڈن کی مالی کارڈکسی یادی نکھائی دنے لگتی ہے ان کے بعد چلی رہی تھی لیکن یہ دونوں ہی بائیں مل کر بہادروں سے ان کا مقابلہ کرنے لگیں یہ ان کو کافی برا ماری لیکن یہ بلیک مینٹا جاتا ہے وہ بھی اپنا پورا سوٹ تینے ہوئی اور وہ ان دونوں سے نڑائی کرنے لگتا ہے لیکن اس بچ آرم کلتی سے اس بلیک ٹویڈن کو پکر لیتا ہے جس وجہ سے اسے بھی کارڈکس کی یادی نکھائی دنے لگتی ہے تو یہ سب ہونے کی وجہ سے کچھ تیر کے لیے اور ان کا لڑائی پر سے دھیان ہٹ جاتا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر بلیک مینٹا اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ جوابی حملہ نہ کرنے کی وجہ سے کافی زخمی ہو گیا اور اب بلیک مینٹا اس سرہ دونوں سے نڑتا ہے کہ وہ ان پر بھاری پر نہیں لگا اب جب یہ لگ رہا تھا کہ بلیک مینٹا دونوں کو یہ مار دے گا تو تب یہ میرا کی دیرڈ آگئی انہی راجہ جو آ کر دونوں کی مدد کر دیتی ہیں اور انہیں نکال کر بھی یہاں سے لے جاتی ہیں یہاں سے کافی دور جانے کے بعد یہ ایک محفوز جگہ پر آگئی اور میاں ان لوگوں کو بلیک ٹریڈنٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اٹلانٹس کو دونے بارے آرثر کی ڈیٹ تھی ان کے پاس بھی ایک طاقتور ٹریڈنٹ تھا جو اب ان کے بیٹے کنگ آرثر کی پاس ہے پر کنگ یعنی آرثر کی ڈیٹ کا ایک بائی بھی تھا جو اور کوئی نہیں بلکہ کارڈکس ہی تھا اور یہ جو گلیک ٹریڈنٹ ہے وہ اسی نے ہی بنایا تھا اب جسے آرثر کی ڈیٹ کنگ ایک لانٹس کینڈم کو چلا رہی تھے مزرے سے کارڈکس ایک دوسرے کینڈم کو چلا رہا تھا جو کہ بلکل ہی ڈار کینڈم تھا یعنی وہاں ختمناتی لیچرز مونسٹرز رہا کرتے تھے لیکن پریشانی تو تب شروع ہوئی جب کارڈکس نے اپنا اصلی روح دکھایا کارڈکس کے اندر بیماریاں بھی پھیل رہی تھیں اب اس سر کے حالات دیکھر کنگ آرثر کی ڈیٹ کارڈکس کے خلاف آ کر تھڑے ہوئے اور اسے یہ سب روکنے کا کہتے ہیں لیکن کارڈکس طاقت کی نشے میں اس قدر پاگر ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بڑے بائی کنگ کے ساتھی بغاوت پر ادھر آیا اور ایسا ہونے سے ان دنوں کی بیچ جن شڑ گئی پر جن میں کنگ کارڈکس کو ہلا کر اور اسے قید کر دیتے ہیں اب وہ ہمیشہ کیلئے وہاں قید رہے ہیں تب بھی بہر نہ آنے پائے اس کیلئے کنگ نے اپنے خون کا استعمال کیا جسے ہوا یہ کہ کارڈکس جادوی قید میں بند ہو گیا جہاں سے اس کا نکل پانا ناممکن ہے آگے آرم بتاتا ہے کہ اس وقت کارڈکس یادو کے ذریعے بلیک مینٹر کے دماغ میں گصا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کا استعمال کر کے ازاد ہونا چاہتا ہے یہ سب سننے کی بات آرم اور آرم کی موم بھی ساری بار سمجھ جاتی ہیں وہ انہیں بتانے لگی کہ ہاں میں ابھی کارڈکس کے بارے میں جانتی ہوں اور جسے ہر کنگ نے اپنے خون کا استعمال کر کے اسے قید کیا تھا آپ قید سے ازاد ہونے کے لیے اسے کنگ کی نسل کے کسی انسان کا خون چاہیے جبھی کارڈکس ازاد ہو سکتا ہے مطلب جن کی اندر کنگ کا ایک خون دور رہا ہو کنگ کا خون ان کی شاہی فیملی کے لوگوں میں ہی ہو سکتا ہے یہ سب سنتر آردہ سمجھ جاتا ہے کہ میری بیٹی کی جان خطری میں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے بلیک مینٹا کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ اس کا بیٹا ہی تھا جسی وہ بہ آسانے ختم کر سکتا تھا اس لیے وہ فوراں اپنے گھر آ گیا دیکھتا ہے کہ وہاں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے گھر چل رہا ہے بچہ یہاں سے رائے دیں ساتھی وہاں ایک آدمی سکمی پڑھائیں پوچھنے پر آدمی بتاتا ہے کہ بلیک مینٹا یہاں آیا تھا یہ سارے تباہی اسی نہیں مچائے اور وہی تمہارے بیٹی کو دے گیا ہے جس سے ساب زائر ہو گیا کہ آردہ کا شک بلکل دیکھتا اس لیے اب آردہ اور آرد دونوں مل کر اس کی بیٹی کو بچانے کے لیے جانے لکھتے ہیں پر اسے پہنے ان کی موم دونوں کو سمجھاتی ہیں کہ ہمیشہ میری ایک بات یاد رکھنا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بائی ہو چاہے کچھ بھی ہو جائیں تمہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی ہے سیدھا بلیک مینٹا کے ٹکانے پر آ کر وہاں حملہ کر دیتی ہیں لیکن ان پر بھی ایک کافی بڑا مونسٹر حملہ کر دیتا ہے جس سے باقی تو بچ کے لیکن اس کے سامنے میرا کے ڈیٹ پانچ جاتی ہیں جب آرم جا کر ان کی مدد کرتا ہے اور مونسٹر کے جنگل سے انہیں نکال لیتا ہے یہ دیکھ کر میرا کی ڈیٹ سمجھ کے کہ جس آرم کو میں ہمیشہ سے غلط سمجھ رہا تھا وہ تو کافی اچھا انسان ہے اندر بلیک مینٹا کے پاس آرثر کا بیٹا ہوتا ہے یہی پر سائٹس بھی تھا جو اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر بچانے کا سوچتا ہے اسی لئے بچے کو اٹھا کر یہاں سے باگنے لگا پر بلیک مینٹا جو اسے دیکھ چکوا تھا سائٹس پر حملہ کر کے اسے زخمیں کر دیتا ہے اور بچے کو چھین لیتا ہے اور اب جیسے بلیک مینٹا اس کی بچے کو مارنے کے لیے آگے بڑا تبھی یہاں پر آرثر آ جاتا ہے جو اسے لڑائی کے لیے چیلنج کرتا ہے ان کی لڑائی تو پہلے پہلے کافی زوردار ہوئی لیکن تبھی یہاں بلیک مینٹا آرثر پر باری پڑھنے لگتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بلیک مینٹا نہیں بلکہ اس کے اندر کورڈیکس تھا کیونکہ وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا تھا پر اس بچ موقع کا فائدہ اٹھا کر میرا اپنے بچے کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن تبھی اسے جاتے ہوئے بلیک مینٹا دیکھ لیتا ہے وہ اپنے بلیک ٹرائڈنج سے اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اسے پہنے کی ٹرائڈنج میرا کو لگتا پہنے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور اس لئے اس نے میرا اور اس کی بچے کی جان بچانے لیکن اس کا اردہ اثر بھی ہوا کیونکہ جیسے اور بلیک ٹرائڈنج کو چھوٹا ہے کارڈیکس اس کے دماغوں میں کنٹرول کرنے لگتا ہے وہ اسے اس کے بھائی آرثر کے خلاف بڑھکاتے ہوئے یہ دکھانے لگتا ہے کہ تمہارے بھائی آرثر نے تمہارے ساتھ بہت خلد کیا ہے اصل میں تمہیں یوں جو اٹلانٹس کا راجہ بننے کے لائے کو نگے آرثر تو اسی وجہ سے اب آرم آرثر پر حملہ کر دیتا ہے لیکن یا آرثر جو ساری بار سمجھ کیا تھا وہ پلیٹ کر وائن نہیں کرتا بلکہ اپنے بھائی کو سمجھانے لگا کہ ہوش میں آؤ اور خود پر کابو رکھو تب آرم ایسے کرتا ہے اس نے جیسے تیسے خود پر کابو پا لیا ساتھی اسے اپنی مم کی بات پر یاد آتی ہے کہ تم دونوں بھائی بھی ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں ان دوسری کا ساتھ دینا ہے لیکن اسی وجہ فائدہ اور پاکر کارڈیکس کت کو ازاد کرنے میں نب جاتا ہے ایسا کہنے سے اس کے جسم میں جان آنے رکھتی ہے ٹھیک اسی وقت آرم نے بلیک ٹرائڈن کو چھوڑ دیا اب تک کافی دیر ہو بھی تھی کیونکہ کارڈیکس خود کو زیدہ کر کے ازاد ہو چکا تھا اور اب کارڈیکس کو اپنے سامنے دیکھر آرثر اسی کے بلیک ٹرائڈن سے اس پر حملہ کر دیتا ہے پر کارڈیکس آسانے سے اپنے بلیک ٹرائڈن کو پکڑ کے آرثر پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے پر اس سے پہنے ہی آرثر اپنے بلیک ٹرائڈن کی مدد سے اس کی بلیک ٹرائڈن کو توڑتا ہوا کارڈیکس کو چاہ رکھتا ہے جس سے آخر کار وہ بھی اپنے ٹرائڈن کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے اس کی ختم ہوتے یہ پورے جگہ بھی تباہ ہوئی لکھتا ہے بھی یہ دیری کر کے یہ سارے جگہ ٹوٹنے لگی تھی اور تب ہی اس کے نیچے بلیک مینڈا تب چاہتا ہے پر اسے مصیبت میں دیکھ کر آرثر اس کے سامنے مدد کیلئے ہاتھ پڑھاتا ہے پر بلیک مینڈا انکار کر دیتا ہے یہ کہہ کر کے شکریہ مجھے تمہاری مدد نہیں جائی تم سے مدد لینے سے اچھا میں مرنا پسند کروں گا تو اسی وجہ سے بلیک مینڈا بھی وہی دکر مارا جاتا ہے جبکہ آرثر اور اس کے باقی ساتھی وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں یہاں آرثر آرم سے کہہتا ہے کہ اب تم بالکل ازاد ہو تمہیں اب کسی بھی جیل میں جانے کے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ فیشرمنٹ کی جیل میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ تم یہاں دکر مارے گئی ہو اور اب تمہیں آسے جاؤ اور ازادی سے اپنے زندگی جیو ایسا ہونے کی بات پوری طرح اب آرم بھی آرثر کو اپنا بھائی ماں لیتا ہے کیونکہ ان کی غلط سہمیں دور ہو گئی تھی اور کیلی لگا کہ ایکلانٹس کو جیسے راجہ کے ضرورت ہے تم بالکل ویسے ہو یہ کینڈم تمہارا یہ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آرثر ایٹلانٹس کو دنیا کے سامنے لے آتا ہے باہر دنیا میں آ کر اس کینڈم کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیتا ہے